اکدی تھندک دلدہ چین کوئی بات سمجھ میں آئی ہے اور مجھے بتاؤ کہ آپ پورے گھیلان کے مفتیوں کو شکل نہیں پڑ گیا تھا کتابہ پڑھی ہوئی ہوں فکہ پڑھی ہوئی سر و ناب کے مستر ایڈ جید علماء لیکن سمجھ نہیں آیا کہ آج چند ہے کہ نہیں روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں تو پھر سارے مفتیوں نے فیصلہ کیا جیلان میں ایک سید پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے وہ اگر اس نے ماں کا دودھ پی لیا ہے تو پھر روزہ نہیں اور اگر دودھ نہیں پیا تو پھر روزہ اجید تیروی نسل کے پوترے کو روزے کی سمجھ ہے ان تیروی نسل کے دادے کو نماز کیا حبت بتا نہیں ہے مولمی کوئی نصاب کی بات کر ظلم نہ کریں نصاب کی بات کر اب جب یہ بات تیہ ہے توجہ توجہ اب یہ اب توجہ اب جب یہ بات تیہ ہوگی اب جب یہ بات اچھا سارے بولو جب یہ بات نہیں یار سارے نہ بولے ہو میرے کوئی ٹیم توڑا ہے میں جانا بڑے دورے ہوں گے جلدی نہ بولو جب یہ بات جب یہ بات کہا ہوگئی کہ حسین بن علی کو پتہ ہے نماز ہے تو پھر مل مل کے نماز میں کیوں آتے ہیں اے سوال ہے بھائی حضور جیسے میں دیکھو حضرت اسامہ بن سید ایک حضرت ابو ریرہ دو حضرت سگید نصدی کے اکبر تین حضرت عمر فروب چار حضرت جعلہ بن مرہ پانچ یہ اور میں ابھی متحدد صحابہ کا نام لے کر میں کہہ سکتا ہوں ان سب نے روایت کی ہے کہ سرکار سجنے میں اور حسین اور حسین کوئن اچھا بولو پیٹ بے اور حضرات علماء کرام تو بجھو کرنا جڑے علمہ نہیں ہو تو بجھو کرے بے علمال غلی نہیں میری جڑے علمہ نہیں ہو تو توجہ کرے حدیث شریف میں لفظ ہے قبلہ غریب نواز میرے آقا و مولا فرمایا وَيَسُبْ بَانِ الْعَظَارِ کیڑا لفظ ہے وَيَسُبْ بَانِ وَيَسُبْ بَانِ اچھا بولو 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 اے جڑے بندے سربناب جان دے ہو سربناب جننو عمدی ہے بیٹھنا عربی میں کہتے ہیں جلوس جالا سا یا جلیش ہے جالا سا یا جلیش ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک ہے بیٹھنا جالا سا یا جلیش ہے ایک ہے قواد اجا قود قود اوہی بیٹھنا تجالا سا یا جلیش ہے یہ بھی اختبائیخ یہ بھی بیٹھنا لیکن یہاں ہیں یہ سبان سبا یا سبو تجالا سا سینی ملو نہیں سواب سینل اللہ بات آسا جو بولتے ہیں سبا یا سبو تو مانا سننا یا سبان کا مانا کیا ہے سننا وجہ سبان اللہ زارہی مستوان جب نماز میں ہوتے تو یہ آ کر پید پر اس طرح بیٹھتے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا کرتا ہے آتے تھے رکھے اکھو سبحان اللہ جم کر بیٹھتے لیکن ابھی میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا سوال ابھی میرا وہی کا وہی ہے وہی کا وہی ہے یہ نماز میں آ کر کیوں نانے کے پشت پر سوار ہوتے نماز ہی کیوں اور پھر سجدائی کیوں اور نماز ہی کیوں یہ بدلانا چاہتے ہیں امت کو کہ اگر ہمارے پشت پر بیٹھنے سے اب ظل الانبیاء کی نماز میں خلل نہیں پڑ سکتا تو اے امت مستویٰ تیرے من میں ہماری محبت آنے سے تیری بندگی میں بھرک نہیں پڑے گا بل کے بندگی مقبول ہو جائے اللہ جانے توانے سمجھ بھی آئی ہے گھر جی کے لئے میرے قلیجے کے ٹکڑوں اور پھر حضور کا اس طریقے سے میرے دیکھنا اس طریقے سے سارے تکڑا سارے میں نماز بھنا آج دن تک عارف والیوں سنیں کہ کسی نماز کر دیں ہاتھ کیا اے ایج پچھے پانچے نماز پڑھا رہے ہیں سجدے میں چلے گئے ابو رہ 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 بھی ہے اس گلدے درہ کان کھولتے سنو لو نبی پاک سجدے میں یہ آئے بس آئے شیر آئے کون آئے جڑا انہوں شیر نہ آگے ہوتا ہے اے کتا اے شیر میں شیر ہے کون ہے اے نہ تے دنیا تو آن تو پہلے حضور نے جا کے سیدہ زارہ دے سینے تے دعا مولا علی نے سینے تے رکھیا تا الارز کی تی اللہ مبارکو ما وَلَهُمَا وَعَلَيْهِمَا وَفِيْشِبْلَيْهِمَا انہ دو انہوں یا اللہ برکت دے انہوں اترے بھی برکت سٹھ دے انہوں اترے بھی برکت کر دے تاکہ دے دو شیر انہوں دیڑے نہیں انہوں اترے بھی برکت دے دے کہہ دو سبان اللہ وَاو نبی غیب دا نبی آپ پر سلام ہو اللہ اکبر کبیرہ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحَمْدِ الْقَصِیرَ میرے قلجے کے ٹکڑو یہ آئے اچھا بیسی یہ بیٹھ جاتے تھے آج بیٹھے نہیں تمجھو 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 تو سب بولو گے تو میں گستارب ہوں بلکل نہیں اچھا آج یہ میری طرف دیکھا یہ آئے اور آ کر یہ بیٹھے نہیں بلکہ نانے اترے دم میں پہل اے جنہ 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 چھوڑے بچے ہیں اگر انہوں اپنے بچے لکھا دے کھایا پیار کیتا ہوئے یہ بھی عدید شریف حضور نے فرمایا جیدے دل بچ رہم ہو لے وہ پترانہ محبت کرے جیدے دل بچ رہم نہیں وہ نے محبت کی کرنی ہے جیدے منڈی پلی تو وہ پاک کی ہونا ہے حضور نے فرمایا حضور کے پاس بیٹھے ہوئے حضور کے پاس بچے حضور نے ان سے پیار کیا ایک ساتھی آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اتنے پتر نے میں کدھی پیار نہیں کیا فرمایا پیار جیدے اندر ہوں دے نکل دا ہو جو بچو آئے آجا لو جی ذرا جلدی نکال شروع آئے انہوں نے اپنے دونوں آت مبارک اپنے نانے پاک کے گلے مبارک میں ڈال دی تو ننیا ننیا لتاں چھوٹے چھوٹے میں نہیں کہوں گا وہ بڑا بدبخت ہے جو حسین کے قدموں کو چھوٹا کہے جتنے چھوٹے حسین کی طرف چلیں بڑے ہو جاتے ہیں یہ یاد میں رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں ننے ننے قدم انہوں نے اپنے دونے دو میں نانے دے پیٹ جا بنا لیا اتھو آتھو گلے بے اب نانا نماز پڑھا رہے ہیں اب نانے نے اٹھنا ہے تو سرکار جب اٹھے یہ ابو رہرہ رابی ہے کون رابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھو حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار اٹھے تو جو میں نے دیکھا تو سرکار نے بجائے ہاتھ آگے بننے کے لاتے جو پچھے جو سبحان اللہ ہاتھ کو آگے بننے کا حکم ہے نا مصطباہ نے ہاتھ پیچھے کی ہوئے کیا مطلب کہ نماز تو مجھ نہیں ٹٹوڈی کرے حسین دگنا جائے کہہ دو پھر تسی آکھنی تھندک دل دا چین اکھنی تھندک دل دا چین اکھنی تھندک دل دا چین اکھنی تھندک دل دا چین حیرت ہوتی ہے مجھے اس سنی پر جو حسین کے نام پر آتھ نہ اٹھائے پھر متلاشی ہوگے مجھے غوص پاک کی نظر ملے پتر غوص پاک مجھ پر کرم کریں تو خواجہ صاحب مجھ پر کرم کریں تو داتا صاحب مجھ پر کرم کریں کہاں سے کرم کریں کرم کے دروازے کو تو تم نے بند کر دیا ہے اور یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ ذکر اہلِ بیعت قسرت سے ٹھوکے کرنے والا شیعہ نہیں ہے وہ بغزے سے ہوا کرنے والے بشیعہ کہتے ہیں سنی ہے ہی وہ جس کے کلیجے میں اہلِ بیعت کی محبت سے دل دھاک دھاک کرمہ شروع کر دیتا ہے میں قسم کہا کر آپ کو بتلاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اب آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی کسے سنیں آلہ حضرت بریلوی کی والے بیعت سے کس درجے کی محبت ہم نام لینے سے کترائیں کیوں اور چھوہموش رہے کیوں آلہ حضرت بریلوی دیئے پنج تینیاں پیدا ہوئی ہیں کتنیاں دیئے سارے بولو یہ میرے اسلامی بھائی بھی بولیں کتنیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ بات سنیں اور تحقیق کریں اگر یہ تحقیق سچ ہے تو میری بات ماننا وگرنہ میری توڑ وڈ دینا کٹ کے رکھ دینا تینیاں پنج پیدا ہوئی ہیں ایک دنہ رکھیا مصطفی بیگم کیڑی بیگم دوسری بیٹی پیدا ہوئی نام رکھیا کنیزِ حسن تیجی تھی پیدا ہوئی نام رکھیا کنیزِ حسین چوتھی پیدا ہوئی نام رکھیا کنیزِ حسنین پنجمی پیدا ہوئی نام رکھیا مرتضائی بیگم یہ نام بتاتے ہیں کہ قیامت تک کہ اہلی سنت کو پیغام ہے حسن اور حسین کو چھوڑنا نا چونکہ مصطفی تک وہی پہنچتا ہے جو ان دروازوں سے داخل آتا ہے پھر کہہ دو اکدی تھنڈک دلدہ چین اکدی تھنڈک دلدہ چین اکدی تھنڈک دلدہ چین حدیثان تک دیکھو سرکار پاک حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پر میری جان قربان میری ماں بھی قربان میرے بچے بھی قربان میری بچیاں بھی قربان اس نکڑ سے لے کر اس نکڑ تک سنو اور اس اگلے بندے سے لے کر پیچھے تک آخری بندہ بھی سنیں پوری دنیا کے اہل سنت کے علماء ملت اسلامیہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری جان قربان صدیق پر میں بھی یہی کہتا ہوں میں بھی یہی کہتا ہوں ہماری جان کے لیے پر قربان اوہ بولو مو چوکے دے دے قربان حضرت سیدنا صدیق اکبر پر اب میں آپ کو مسجد میں کلمہ پڑھا کر واسطہ دیتا ہوں کبھی ایک دن بھی پوچھا ہے کہ ابو بکر نے کس پر جان قربان کی ایک دن بھی آپ نے غور کی ہے یہ تو ہمیں صحابہ سے محبت ہے اور نہ ہو تو ہمارا ایمان نہ رہے کہ نبی پاک کی جب ہم ہر نسبت کا اترام کرتے ہیں تو صحابہ کا کیوں نہ کریں گے ان کا کیوں نہ کریں گے جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اللہ نے اس پر دوزک کو آرام کر دیا ہے آرام کر دیا ہے آرام لیکن آپ جانتے ہیں نمازِ اثر پڑھ کے سی اتنا صدیقِ اکبر باہر نکلتے ہیں امامِ حسین پر نظر پڑتی ہے پتروے صدیقِ اکبر ہے تجیرہ کھیڑ دا پہ گلی پیچھے حسین ابن علی ہے نظر پڑتی ہے اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے کہتے ہیں بے ابھی انتا اوے حسین تیرے تھے میری ماں بھی قربان میرا پیوں بھی قربان اتیات رکھ کیا خوشوان صحابہ تو ہمیں سکھا رہے ہیں محبتِ علی بیت کیا کر رہے ہیں اب دیکھو میں آپ کو علی بیت میں سے ایک بندے کا نام بتنانے لگا ہوں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس کس کس کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں اب آپ جلدی سے نیچے کر لیں حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ نائے عباس عبود نائے بین کے اندر پترنو ٹھیک ہے عربی میں اچھا عبداللہ عباس کے بیٹے ہیں اور حضرت عباس کون ہے حضور کے جی سارے بولو پیار سے بول دو بول دو حضور کے چچا ہے یہ بھی اہل بیت میں حالانکہ اہل بیت میں بھی امام حسین کا مقام بہت آگے ہے لیکن یہ بھی اہل بیت میں ہے حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں ہے لیکن سننا جو بات میں سنانے لگا ہوں عدرت عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے عدرت زید بن ثابت کے پاس زید بن ثابت کون ہے صحابی رسول وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے سے ابا میں سے اور لکھنے لے جنے دنائیں عدرت بریلوی جی ڈی کال میں کونوں سنا رہے ہیں تو تو سوال اللہ دا واسطہ ہے سننے نہیں ٹڈوں ہیں ٹڈوں سنوں گے نا میرے کلیجے دیو ٹکڑو میرے آنکھا دیو تارے ہو عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے زید بن ثابت سے آبا میں سے انہیں سمجھئے یو گرل سمجھئے سمجھئے اندر دے بلیو تو تو کون کریو ذرا یہ زید بن ثابت چونکہ زبردست عالم ہے تو عبداللہ بن عباس ان سے پڑھتے ہیں یعنی اہل بیت کا فرد کس سے پڑھتا ہے امہ قربان آپ میں آپ پر قربان میں آپ پر قربان اہل بیت کا فرد کس سے تعلیم لیتا ہے کیا ہوا کہ ایک دن اچانک عدرت زید بن ثابت آ رہے تھے گھوڑے پر تو چونکہ عبداللہ بن عباس ان سے پڑھتے تھے یہ رک گئے اور انہوں نے آگے پڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑی تاکہ حضرت نیچے اترے تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑے چھوڑے کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا حضور حضور ہمارے نانے ہمارے اقا و مولا کا یہی حکوم ہے سرکار کا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ علم دی عزت کرنی ہے تو استادہ نیچے کرنی ہے انہوں نے ماری چھال کوڑے تو چھوڑے کہ آکے حضرت عبداللہ بن عباس دے ہاتھ چھوڑے انہوں نے کیا حضور ہے تو سنکے کرنے ہو انہوں نے کیا سرکار توانوں سانی محبت سکھائینا تو سانوں سہابانوں کہا ہے کہ میری اہلِ بیت کی محبت بھی دن سے نکلنے نہ دینا پھر کہا دے آکھ دے تھندک دردہ چین اکھ دی تھندک دردہ چین اکھ دی تھندک دردہ چین اور پھر ان کی محبت جس کے دل سے نکل گئی پھر اس کی کوئی نماز شماز قبول اینڈ کر کے بولا نماز قبول پھر روزے پھر آج زکاة ماتا کچھ نہیں کھڑے میں چلی جائیں گی فرمایا اللہ انا راجول سائدہ بین رکنے والمقام اگر کوئی بندہ اوہ کعبہ شریف کو پکڑے رکھے دروازے کے پاس اور روئے اور ادھر مقام ابراہیم پر جا کر سجدے کرے فس اللہ وظام نماز پڑے تو روزہ رکھے دیاری تو راتی کھلوتا روئے پھر بولو جب دل میں محبت ہے اب سنو محبت مستویٰ کیسے ہوگی اب یہ سنو آنے لاباس ابن عبد المطلب اے رسول اللہ دے چچا عبد المطلب دے بیٹے سانیاں دے چچا کالا فرماتے ہیں کل تو یا رسول اللہ میں ایک دن عرض کی دیسر قارانو یا رسول اللہ اِنَّا قُریشن اِزَا لَقِي عَبَادُ هُمْ بَادَ لَقُوْهُمْ بِبَشْرِن اِزَا لَقِي عَبَادُ هُمْ بَادَ اِزَا لَقِي عَبَادُ هُمْ بَادَ لَقُوْهُمْ بِبَشْرِن حَسَرَ جدو اے ایک دوئے انہوں مل دیں نا یا رسول اللہ قریشی بڑی مسکرہ مسکرہ کے مل دیں کیا علیہ ورکن جو کیسے وَائِزَا لَقُوْنَا اور جب آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں ہم سے ملتے ہیں لَقُوْنَا بِوَجُوْءِ اللَّهِ نَعْرِفْوَا تو ایسے ایسے ملتے ہیں کہ جیسے ہمیں یہ پچانتے ہی نہیں فَغَادِ بَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غَادَ بَنْ شَدیدًا حضرات علماء اکرام توجہ غَادِ بَنْ نَبِيُّ اتنی کم پورا ہے غَادَ بَنْ توراگِ شدیدن یہ مفہولِ مطلق ہے اور آپ کو معلوم ہے مفہولِ مطلق کس کام کے لیے آتا ہے اور یہاں کیوں آیا ہے پھر اُتِ قید پر بَرْقید غَادِ بَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غَادَ بَنْ شَدیدًا اس غصے میں عزور ممبر پر کھڑے ہوئے کہ آپ کی یہ رق بڑکتی تھی اور چیرے کا رنگ متغیر تھا اور پھر برمائے وَاللَّذِي نَبْسِ بِيَدْهِ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے لَا يَدْهُ لَا لَا يَدْهُ لُو لَا يَدْهُ لُو قَلْبَ رَجُلِن الْایمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ وَلِي قَرَابَتِ فرمایا سنیئے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک میرے قرابتداروں سے میری وجہ سے محبت نہ ہو جائے اب بتلاو حسین پاک کی محبت پھر ضروری ہے کہ نہیں اچھا بولو ہے کہ نہیں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کی محبت نہ ہو تو بیڑا پار نہیں ہو سکتا اب اس پر حدیث سنانے لگاؤں کہ پھر میں حسنین کی محبت کی کیوں بات کر رہا ہوں سنیں نماز ہو رہی ہے سائن سجدے میں دونوں شیر آتے ہیں پچھتے مصطبع پہ سوار ہوتے ہیں پھر حضور پاک جب سلام پھرتے ہیں ان دونوں کو سامنے بٹھا لیتے ہیں صحابہ اکرام نماز کے دوران انہیں اتارنے کی کوشش کرتے رہے اور حضور علیہ السلام کو اس بات کا پتا لگیا حضور نے فرما ضرور ہما ان دونوں کو چھوڑ دو اور جب یہ ہمارے اوپر آکر سوار ہوتے ہیں کوئی شخص ان کو نیچے نہ ہوتا رہے ضرور ہما انہیں چھوڑ دو اور میں ایک سوال کرتا ہوں میرے صحابہ بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتے ہو ایک ایک صحابی نے ہاتھ کڑا کر دیتا جان ساڑی قرمان ہونا تھے جناتان مندان قرمان کی تے حضور نے جدوں کی اعلان کی تا ہاتھ کھڑے ہو گئے فرمایا سنو میں یوہب کو نہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے فلیوہب بہازینے وہ ان سے بھی محبت کرے کہ ان کی محبت کے بغیر میری محبت ہے توہین نور تیرا سب زرانہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ میرے دوستوں میں اپنی گفتگو کو ختم اس بات پر کروں گا سیدی آل عزب بریلوی رضی اللہ تعالی نے کہا کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا آپ کے مند کے اندر اہل بیعت کی محبت کا یہ انصر ہے ایک سید صاحب فوت ہوگا بزرگ تھے آل عزب بریلوی شدید گرمی میں وہ فوت ہوئے آل عزب بریلوی ان کے وسال کے بعد ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لگے گئے گرمی بڑی شدید تھی اور آل عزب بریلوی کا پسینہ ٹفکرا تھا وہ جو بزرگ فوت ہوئے تھے سید صاحب ان کے سفزادے جو تھے وہ ایک چھپر کے نیچے کمیز اتری ہوئی تھی بنین پینے ہوئی تھی تو چونکہ تین چار پانچ دن ہوئے تھے فوت ہوئے شاہ صاحب کو تو فاتحہ حانی والوں کی لینے لگی رہتی تھی تو شاہ صاحب کے سفزادہ صاحب بھی تھکے ہوئے تھے دعائیں مانگ مانگ کے تو وہ تھوڑا سستانے کے لیے ایک چھپر کے نیچے لیٹ گئے اتنے میں آل عزب دو چار ساتھیوں کے ساتھ عزب صدر شریعہ مختیہ مجد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ ہم مہدے سے سورسی وغیرہ ان کے ساتھ ماں پر پہنچ کے دعا کے لیے اور کسی نے جا کر چھپر کے نیچے لیٹے ہوئے شاہ صاحب سے فرمایا شاہ جی آلہ شاہ جی کچھ لوگ آپ کے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنا شاہ صاحب اینج نے کہا یہ تو بڑے مولی صاحب ہیں یہ تو بریلی میں آلہ آگے وہ کہتے تھے بڑے مولی صاحب کیا کہتے تھے اون جا کہا یہ تو بڑے مولی صاحب ہیں تو گرمی میں ان کے پسینہ بہ رہا ہے انہیں جلدی جلدی شاہ صاحب نے چھتری کھولی تک کولا کے آلہ آگے مگن پسینہ پر آفکے اینج دعا مگن وہ نہ چھتری آنے کے کھوڑ کے ہوتے رکھے وہ آلہ حضرت کو چھاتے کا احساس ہوا کہ کوئی تھنڈک ہوئی آپ نے آنکھیں کھوڑ نہیں دھتا کیا تھا شاہ صاحب نے چھتری پڑی ہوئی آلہ حضرت بریلیو نے فرمایا شاہ صاحب کیا کر دیا آپ اور چھاتا پکڑ کے کھڑے اگر آپ کے نانے نے مجھ سے یہ پوچھا آمد رضا کہ اللہ میرے عشق دیا کردہ سائیں تو میرے پتر رہ گئے صاحب نے چھترییاں پھڑانو واسکتے ہیں کوئی غالصہ مجھائی ہے کونی ہے علیہ آلہ حضرت شاہ صاحب میرے پانی فرمائیں آپ چھاتے چھوڑے انہاں کیا پھر آپ کو میرے نانے کا واسکتہ چھتری سے نہ روک بھائی مجھے پتا ہے آپ میرے نانے سے بڑی محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ نعرہ لگائیں نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت انہوں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ فرمان اللہ پاک سلامت رکھتے ہیں لو جی سمجھ آئی گل دی انہاں کہا شاہ صاحب نے کہا تو انہوں ساڑے نانے دا واسکتہ میں نو چھتری تو منع پھر میرے نانے دا اور انہوں نے پتا سی بھائی علیہ حضرت بریلوی جتنی محبت کرتے ہیں میرے نانے سے بھائی محبت کا تو یہ حالہ میں ایک بات سنا دوں جلدی سے آلہ حضرت بریلوی دے پیر ویج مدینہ شریف چھپ گیا کنڈا محبت کا یہ حال ہے مدینہ شریف میں چھپ گیا کنڈا تو کوئی بندہ سوئی لے کے آیا خادمہ بچوں بھائی کنڈا کنڈا دیا میں فرمایا کیا کرنے لگ جائے کنڈا کنڈا لگیا ہٹ چا پیچھے جانتا ہے یہ کنڈا کس سے لگا ہے یہ مدینہ کا کنڈا ہے پاؤں میں نہیں سے جگر میں چھپنا چاہیئے تھا میرے دوستوں پاؤں کو انا کیا میرے نانے دا واسطہ ہے چھتری تو منانا کرو آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہ جی ٹھیک ہے میں تو اڑے نانے دا واسطہ ہے چھتری تو منانا کرنا پر توانو تو اڑے نانے دا واسطہ ایک وعدہ کرو پھر جازت چھتری دی ہے اگر دس سو کے بڑے مولی شاہب وعدہ کنا دے ہو اگر ہاتھ میں چھت پا کے اے وعدہ کرو کہ جس طرح یہاں سایہ کیا ہے نا آمد رضا پر معاشر کے میدان بھی سایہ کرو اس کا محبت اس کا محبت علیہ حضرت اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت اس کا محبت اب میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ کیوں کی بات علیہ حضرت بریلوی نے مجھے وہ شیر یاد آتا ہے حسن رضا صاحب وہ فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں اس کو شان اہل اہل بے غیرت بندے کو اہل بیت کی شان کا پتا اینج کر کے بولو بے غیرت بندے کو پتا پھر دب کے بولو بے غیرت بندے کو پتا پتا اسی کو ہے جس میں غیرت ہے پتا اسی میں ہے جس میں شرم ہے میرے دوست میرے بزرگ اگر تم نے اہل بیت سے محبت کی تو قیامت کے دن تو دور کی بات ہے دنیا میں ہی نواز آ جائے گا دنیا میں تو نواز دیا جائے گا چونکہ حضور کی آنکھ لگی ہوئے یہ نہیں ہے کہ کیا سرکار کو قیامت کے دن پتا لگے گا تم نے کیا 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 نہیں کیا انہیں ابھی پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں انہیں ابھی پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں میں تو اس کو بندے دا پتر نہ سمجھنا جنوئے ایمان نہ ہوئے مسلمان تو دور کی گل ہے وہ بندے دا پتر نہیں بدتا رسور ہے جس کا یہ خیال ہو کہ حضور کو پتا نہیں ہے ہماری سانسوں کی بھی خبر ہے مصطفیٰ پاک کو حدیث صحیح موجود ہے حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قدر آفالیت دنیا اللہ چک کے دنیا میرے سامنے رکھی فَعَنْزَرُوا إِلَيَّا وَعِلَىٰ مَا هُوَا قَائِنُونِ الْا جَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت کے دن ہوگا میں اس کو دیکھ رہا ہوں قَانَّمَا حَنْزَرُوا إِلَىٰ قَفِّي آزَئِي بلکل اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اتھیلی کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کو پتا ہے کون کون اہلِ بیعت کا محب ہے آپ ادا کریں اہلِ بیعت سے محبت رکھیں اہلِ بیعت سے کبھی بغاوت نہیں کریں گے صحابہ پاک کا اترام کریں گے ان سے محبت رکھیں گے عشق رکھیں گے اللہ پاک ہمارا حاتمہ ایمان پہ فرمائے